امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اشرف سبوہی اشرف سبوہی انیس سو پانچ میں دلی میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام سید والی اشرف اور کلمی نام اشرف سبوہی تھا آپ نے ابتدائی تلیم گھر پر حاصل کی اور انیس سو بائیس میں انگلو آرابک ہائی سکول دلی سے میٹرک پاس کیا معروف عدیب شاہد احمد اہلوی ان کے ہمجماعت تھے اشرف سبوہی ایک صاحبہ درز عدیب تھے اردو زبان خصوصاً دلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روز مرہ اور محاورے پر پوری گریفت رکھتے تھے انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن پر کتابیں بھی لکھی جو بہت مقبول ہوئیں اشرف سبوہی نے چند انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا کسی بھی تحریر کو تب ہی سمجھ سکتے ہیں جو ہم مشکل نفاظ کے معنی آتے ہوں گے اس نے سب سے پہلے مشکل نفاظ کے معنی کر لیتے ہیں مزین، سجا ہوا، اسلوب، انداز، دور دورہ، شان و شکت، کان پکرنا، توبہ کرنا، وضاء، شکل، ہنر، فن موے، مردار، انہیں موت آئے، مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً، چوبدار، پہرے دار، سائن سائن کرنا، سناٹا یا خموشی، فانوس، جھار، بلول، شیشہ، رنڈاپا، بیبگی کا زمانہ، لہر بہر، خوشحالی، مگلانی، درزن، جورہ، لباس، دھاک، شہرت، ہارا وقت، بورا وقت، مرہٹا گردی میں، مرہٹوں کے حملے میں، ناکہ، سوراک، دالان، بھرا کمرہ، نمگیرہ، شامیانہ یا سائبان، ایک بالشت، ایک ہاتھ، نگورہ، نکورہ، کمہ، یا کود، سرک رنگ کا پتھر، پچمبے کی بات، ہیرانی کی بات، توشہ کھانا، سمان رکھنے کا کمرہ، زربفت، ایسا کپڑا جس پر سونے چاندی کے تاروں کا کام کیا گیا ہو، اشش کرنا، بابا کرنا، پریستان، پڑیوں کا دیس، پتہ پھٹ جانا، خوفزدہ ہو جانا، بونڈ، کچھے چنیا، چھو لیا، کارنا، کرہائی بھنائی کرنا، بال بکا نہ ہونا، کوئی نقصان نہ ہونا، کتربیون، کانٹ چھانٹ، دیت نہ شنید، نہ دیکھا نہ ہی سنا، آٹھو بہر چوبیس گھنڈے، روکی سی، رونا سا مو بنا کر، ہواسے باتے کرنا بہت تیز، بسورتی ہوئی، روتی ہوئی، تقدیر کی کھوٹ، بدکسمتی، بھار، چلہا، جم جم، بار بار، ایک کا ایکی، اچانک، کلموہا، کالے مو والا، تو ٹولنا، تلاش کرنا، قائدہ، دستور، یک نشد دوشد، سخت مشکل، دگا، دوخہ، جود، لویاں روشنی، نگوری، نکمہ، پلٹے پاؤں آنا، فوراں واپس آ جانا، جی بھاری کرنا، گمگین ہونا اس سبق میں اشرف سبوہی نے ایک سیدانی بھی کے بارے میں بتایا ہے، سیدانی بھی ایک نہایت شریف کرانے کی بیٹی تھی، جواننی میں بیوہ ہو گئی، تو گزر اوقات کے لیے مگلانی کا پیشہ اکتیار کیا، مگلانی یعنی درزن کا پیشہ اکتیار کیا، اپنے ہنر کی وجہ سے جواننی میں خوب دولت کمائی لیکن برہاپے کیلئے کچھ نہ بچایا، زندگی گزارنے کا کوئی سہارہ نہ رہا تو پروز میں رہنے والے میر صاحب کی بیوی نے درز کھا کر انہیں اپنے پاس رکھ لیا میر صاحب کی گھر والے چھوٹے سے لے کر بھرے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترز تھے، ہر کوئی سیدانی بھی کو خدا کا بیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا، سیدانی بھی دو چار دن تو ذرا گمگین اور شرمندہ شرمندہ سی رہی، پھر ان کا دل کھل گیا اور اس طرح ہیرانے لگیں جیسے اپنے کمبے میں سیدانی بھی میر صاحب کے بچوں کو پرانے مچید پر ہاتی، سینہ پر رونا اور کھانا پکانا سکھاتی، بچوں کو مزے مزے کی کہانیاں سناتی تھی، مشہور تھا سیدانی بھی پرستان سے بھی ہو کر رہی ہے، سردیوں کی ایک رات سیدانی بھی بچوں کو انڈا شہزادی کی کہانی سنا رہی تھی میر صاحب کی بیوی نے پرستان کی سیر کا حال پوچھنا شروع کر دیا سیدانی بھی پولی میں آج تم کو اپنی آبیتی سناتی ہوں نواب آسفل لولا کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں روزانہ ان کے گھر جاتی تھی، ایک دن میرا ان کے گھر جانے کو جینا چاہا، اپنی موبرچن بڑی بھی سے اپنا پسند تھی تھا، بونٹ پلاو پکوایا اتنے میں کسی نے باہر سے آواز دی سیدانی کو سرکان نے یاد کیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں پالکی میں بیٹھ گئی، نواب صاحب کا محل قریب ہی تھا، جب بہت دیر ہو گئی تو میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا، تو باہی جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا، میں نے مارے دھر کے پوچھا کہا رو مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ایسے میں ایک بیڑنگی شکل کا آدمی جس کا مبکرے کی طرح اور ٹانکے گدے کی طرح تھی، آیا اور کہنے لگا پریشان مت ہوں ہمارے بادشاہ نے اپنی بیٹی کے کپرے ٹانکنے کے لئے بھلایا ہے، کپرے سیکر چلیا نا جتنا مانگو گی انعام ملے گا لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے، بڑی مشکل سے ڈڑتے ڈڑتے آنکھیں پھار کر دیکھا تو واقعی ایک علی شان محل کے دروازے پر کھری تھی، میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے اتنے میں ایک پری شانوں پر بال بکھیرے ہوئے بازوں پر پڑھ پھلائے، میرے پاس آئی اور بولی سیدانی بی ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آو چلو میں آپ کو محل کے اندر لے چلتی ہوں میں پالکی سے اتری پری کے ساتھ ساتھ چلی، اندر ہزاروں پرییاں گورے گورے رنگ پوٹا ساکت، ہستی کھیلتی پھر رہی تھی چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے، جہاں رنگ برنگی کرسیاں بچھی تھی اور ان پر حسین پری بیٹھی تھی درمیان میں ایک برے یا کوت کے تخت پر بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجب شان سے بیٹھے تھے بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی چودہ پندرہ برز کی چہرہ جیسے چاند زلفیں کھلی ہوئیں سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی میں آگے بڑھتے ہوئے ڈر رہی تھی میں یعنی کہ سیدانی بھی بادشاہ میری کبراہت دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ ڈروں نہیں ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں میں دل میں خوش ہوئی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں بادشاہ بیگم نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بیٹھ جو ہمیں گناہگار نہ کرو اتنے میں کھانے کے خوان اترنے لگے کھانا کیا تھا اللہ کی قدرت کا کرشما ایک بالشت کے پودے پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے سامنے آئے اچمبے کی بات تھی کہ جب ایک پنٹ توڑتی تو دوسرا اس کی جگہ فوراں نکل آتا پھولوں کلیوں کو جو دیکھا مٹھائیاں تھی پیاس ملوم ہوئی تو پانے کا کیار آتے ہی یا پودھ کا گلاس خود با خود آ کر موں کو لگ گیا درکتوں کے پتے ایسے جیسے خشبودار پان میں نے ایسا پان ساری زندگی نہیں کھایا تھا اب بادشاہ بیگم جن کا نام زمرد پری تھا توشہ کھانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپرے لاؤ کپروں اور گوڑا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی جب سارا سمان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی سیدانی بھی اب اپنا ہنر دکھاؤ میں نے کہا صبح ہونے دیجئے جو کچھ مجھ کو آتا ہے حاضر ہوں بادشاہ بیگم بولی پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات ہمیشہ ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے جب چاہو کام شروع کر دو قطر میں ان کا سمان تو پہلے ہی میرے پاس مجھو تھا اللہ کا نام لے کر جورے قطر نے سینے اور ٹانک نے شروع کر دیئے پہلے ہی جورے میں واوا ہو گئی آخر جب سارا کام ان کی مرضی کا ہو گیا تو میں نے کہا حضور نے مجھے سرکرو کیا اب مجھے رخصت کیجئے بادشاہ بیگم نے بکر غدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پنچا دے اور دیکھو جو انعام اکرام بادشاہ نے سیدانی بی کو دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا پالکی میں بیٹھتے ہی پالکی ہوا سے باتے کرنے لگی میں نے پالکی کی جھری سے جھری میں سے انعام اکرام کو دیکھا پتھر پرے ملوم ہوئے میں نے ایک ایک کر کے زمین پر گرا دیئے صرف دو چار ننننے سے رہ گئے گھر پہنچ کر چراغ کی لو میں دیکھا تو وہ ہیرے جو ہرات تھے سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت کھوئی اس سبب کو مختصرن بیان کر دیا ہے مشکر الفاظ کے معنی بھی بتا دیئے ہیں اگر کسی کے پاس کتاب موجود نہیں ہے تو آسانی کے لیے اس ویڈیو میں سبب کے تمام صفحات بھی دکھائے دیں ہیں اب آپ نے اس سبب کو خود گوھر سے پڑھنے اور مزید سمجھنے کی کوشش کر لی ہے اب کر لیتے ہیں مشک مختصر سوالات کے جوابات پہلا سوال ہے سیدانی بی نے گزرکات کے لیے کون سا پیشہ اکتیار کیا اس کا جواب ہے سیدانی بی نے گزرکات کے لیے مغلانی کا پیشہ اکتیار کیا دوسرا سوال ہے میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کو کس بات پر زیادہ خوش تھے میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بیجا ہے اگلا سوال ہے پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا جواب پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی بیٹی کا جہیز ڈامپنے کے لیے بلوایا تھا بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا جواب بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی جواب پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ جیسا ذائقہ سوچتے ویسا ہی ذائقہ آتا اور ایک پھل توڑنے کے بعد فوراں ہی اس جگہ پہ نیا پھل نکل آتا درست جواب پر بھٹکا نشان لگائیں پہلا ہے سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے اشرف سبوہی بے ہے قلعے کی بری بری مگلانیاں سیدانی بی کے سامنے کان پکرتی تھی جیم پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلائیا تھا بیٹی کا جہیز ڈانکنے گو دال سیدانی بی کو کھانے میں مرگوک تھا بونٹ پلاو پرستان میں پھل دار پودے تھے بالشت بھر پرستان سے سیدانی بی کو انام میں کیا ملا جواہرات امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آگیا ہوگا آج کے لیے اتنا ہی السلام علیکم Dear students Please subscribe our channel Press the bell icon Like, share and comment the video Thank you very much